السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ و تعافیت کے ساتھ ہوگئے یہ انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 65 پڑھیں گے اور اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ یہ جو ہمارا باب ہے کتاب کا یہ ایمان یاد کا بارے میں یہ بیان شروع ہو چکا ہے اب آئیے سب سے پہلے بہت ہی انپورٹن بہت ہی زیادہ محت وقن کہ اللہ عزوجل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے کیا بھروسہ ہونا چاہیے کیا یقین ہونا چاہیے صحیح کیا ہے کیا کیا گلت لوگ پھیلاتے ہیں اس اب ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے دیکھیں ایک نمبر سے عقیدہ ایک نمبر کے ساتھ ہے انشاءاللہ کچھ ساتھ یا آٹھ عقیدے ہم پڑھیں گے اس کتاب میں ابھی فلالیس پارٹ میں ہے نا دیکھیں کہ کیا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے تمام عالم زمین و آسمان وغیرہ سارا جہان پہلے بالکل ناپید تھا یعنی نہیں تھا کوئی چیز بھی نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سب کو پیدا کیا تو یہ سب کچھ موجود ہوا اچھا دو جس نے تمام عالم اور دوسرے جہان کو پیدا کیا اسی پاک ذات کا نام اللہ عزوجل ہے یہ نیچے سب حوالے دی ہوئے اب دیکھیں آگے تیسرا اللہ تعالیٰ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا میں ان میں عقید ہے نا یہ بالکل اس پر ایمان رکھنا بہت ضرور یہ وہ بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے سارا عالم اس کا محتاج ہے پوری دنیا اس کی ضرورت ہے یعنی اس کی حاجت ہے لیکن اسے کسی کی حاجت نہیں کوئی چیز اس کے مثل نہیں یعنی مثل یعنی برابر اس کی طرح نہیں وہ سب سے یکتہ یعنی اکیلا اور نیرالہ ہے اور وہی سب کا خالق مالک ہے آئیے آگے چار وہ زندہ ہے بے شک وہ قدرت والا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ قرآن کی آیتوں کے یہ بتایا جا رہے ہیں اس کے دیکھیں آپ یہ تیسرے پارے سورہ بکرہ میں یہ آیت اس طرح یہ بائیس میں پارے میں سورہ فاطر کی یہ چمہ آیت یہ وہ قدرت والا ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ سنتا ہے یہ پچیس پارے میں سورہ شورہ کی آیت نمبر گیارہ سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے جس کو جب تک چاہے زندہ رکھے اور جب تک چاہے موت دے وہی سب کو جلاتا اور مارتا ہے وہی سب کو روزی دیتا ہے وہی جس کو چاہے عزت اور ذلت دیتا ہے یہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور وہ جو کچھ چاہے کرتا ہے وہی عبادت کے لائے کے کوئی اس کا مثل اور مقابل نہیں برابر نہیں مقابل یعنی مقابلہ کرنا بھی نہیں نہ اس نے کسی کو جنہ یعنی یوں کہہ لی یہ جنہ جیسے جنہ ہوتا ہے اس وہ کسی سے جنہ گیا یہ تو سور اخلاص ہی کی آیت کا ترجمہ ہے نہ وہ بیوی بچوں والا ہے پانچ وہ کلام فرماتا ہے لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی ترقہ نہیں ہے وہ زبان آنکھ کان وغیرہ اعزا سے اور ہر عیم اور نقصان سے پاک ہے ہر کمال اس کی ذات میں موجود ہے عقید نمبر سکس اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی کوئی صفت اس کی کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے نہ گٹ بڑھ سکتی ہے وہ اپنی پیدا کی ہوئی ہر چیز پر بڑا مہربان ہے وہی سب کو پالتا ہے دیکھا آگے وہ بڑائی والا اور بڑی عزت والا ہے سب کچھ اسی کے قبضے اور اختیار میں ہے دیکھیں قبض اور اختیار میں ہے جس کو چاہے پست کر دے پست یعنی نیچے کر دے کم تر کر دے جس کو چاہے بلند کر دے جس کی چاہے روزی کم کر دے جس کی چاہے زیادہ کر دے آگے دیکھیں وہ انصاف والا ہے دیکھیں ہر ہر بات پر قرآن کے آیتوں کے حوالے دیے جا رہے اسی طرح آگے کسی پر ظلم نہیں کرتا لا کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ ہمارا عقیدہ ہے دیکھ اب یہ کتنے ہمارے عقیدہ ہوگئے سات اور کل دیکھ لیتے ہیں کتنے ہیں آٹھ نو دس یارہ بھارہ تیرہ چھو چل اب انشاءاللہ یہ چار لائن ہم پڑھ لیتے ہیں کی کہ تاکہ پھر دوسرے پارٹ میں اسے مکمل کر دیا جائے دیکھئے کہ وہ بڑے تحمل اور برداشت والا ہے صبر والا اسی طرح وہ گناہوں کا بخشنے والا اور بندوں کی دعاوں کو قبول فرمانے والا ہیں قرآن میں یہ بندوں مجھ سے دعا کروں میں تمہاری دعا کو قبول کروں اسی طرح وہ سب پر حاکم ہے اس پر کوئی حکم چلانے والا نہیں نہ اس کو اس کے ارادے سے کوئی روکنے والا ہے ٹھیک وہ سب کا کام بنانے والا ہے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے بغیر اس کے حکم کے کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا اس کے کسی حکم اور اس کے کسی کام میں کسی کو روک ٹوک کی مجال نہیں کوئی روک نہیں سکتا کوئی طاقت ہی نہیں ہے جو روک سکے وہ تمام عالم اور سارے جہان کی حفاظت اور اس کا انتظام فرماتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ انگتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے انگ آتی ہے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نہ کبھی گافل ہوتا ہے اب انشاء اللہ پارٹ نمبر چھاسٹ میں آٹھوے اکیدی سے ہم پڑھیں گے اب اور بھی ہے نہ تو دو پیج ہے تو اسے نیکسٹ پارٹ میں کمپٹیٹ کر دی